لاک ڈاؤن کے بعد سے ہی مہوہ منڈی میں آلو اور پیاز کے داموں میں بھاری بہتری ہوئی ہے جس کے سمبندے پھل سبزی وکریتہ ایسوسیشن کے مہامنتری فیروز احمد رائن نے بتایا کہ اس سال بھاری بارش ہونے کی وجہ سے سبزیوں کی پیداوار کم ہوئی ہے اور کچھ سبزیاں بارش کی وجہ سے خراب بھی ہو گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ سبزیوں کی بوائی کے سمیں بارش شروع ہو گئی اس سمیں منڈی میں پیاز 38 روپے سے 42 روپے کیلو تک بھک رہی ہے اور آلو 30 سے 32 روپے اون سفید آلو 27 روپے سے 28 روپے تک بھک رہا ہے انہوں نے کہا کہ 70% آلو کو سٹوریج کر کے رکھا گیا ہے اور ابھی دام اور بڑھوتری ہو سکتی ہے لیکن آوک بڑھنے کے بعد قیمتوں میں کمی آنے کا انمان ہے اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اظہر علی تطھفل سبزی لکریتا ایسکسیشن کے مہامنطری فیروز احمد رائن نے کہا اہاں موسیقی 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 ے لیکن پر نوار راق جوئے تھے چالیس روئے چل لے بیالیس روئے بھی چل لے ایک تالیس روئے بھی چل لے اس میں کئی کوالٹیاک بھی آج رہتی ہیں سب سے مفقران یہ ہے کہ آلو کی پیداوار کم ہوئی ہے جب پیداوار آلو ہوئی ہونے کیلئے تھی تو خیت میں تا آلو جب خودنے کیلئے تائم آیا تو اس سے پہلے بارس ہوگی بارس سے کچھ خیت میں آلو سڑ گئے خراب ہو گئے کچھ کسانوں نے پیداوار کم کیے ہیں یہ اگلے اس سے پچھلے سال بہت کافی آلو مدہ بھی گیا تھا سستہ بھی گیا تھا اس کے وجہ پیداوار کم لے ہوئی ہونے کیا ہے بارس سے سڑ گیا ستر پرسن کل آلو کل لیشٹور میں گیا ستر سے اسی پرسن جس میں سے اس وقت چالیس پرسن یا پیتالیس پرسن آلو بھی گیا ہے پہتیس سے چالیس پرسن آلو تقریباً ہے جو اس میں بہائی کے لیے نومبر میں بہائی کے لیے آلو جانے والا ہے اس میں پچیس دس سے پندرہ پرسن بیس پرسن بہائی کے لیے آیا پندرہ سے بیس پرسن جو بچا آلو بچے گا وہ کھانے میں جاگا ابھی دو مہینے آلو کو خپت ہے کیا لگ رہا ہے تم میں اور دام بڑھنے کی امید تو لگ رہی ہے اور دام بڑھنے کی امید لگ رہی ہے لیکن بہت کافی دام بڑھ چکا ہے نا